جمع کشمیر کی سرکار نے لگ بگ چار سو کروڑ کی زمین شرنگر جسٹک کے الگ الگ علاقوں میں کل ریٹریو کی ہے کل سرکاری زمینوں سے عوائد قبضے ہٹائے ہیں یہ جمع کشمیر کی سرکار کا کلیم ہے اور اس میں سب سے سگنفیکنٹ اور امپورٹنٹ یہ کہ پورو ڈریکٹر جنرل انفرمیشن فاروق احمد رنزو ان کی بھی ایک دیوار گرائی گئی ہے اس کے علاوہ پیوپلز کانفرنس کے نیتا سجاد گنی لون کی بہن ایڈوکیٹ شبنم گنی لون ان کی بھی دیوار گرائی گئی ہے اور اس کے علاوہ انہیں کئی اور لوگ ہیں جن لوگوں کو لے کر سرکار کا یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں نے سرکاری زمینوں کے اوپر عوائد قبضے کیے ہیں ان سے وہ عوائد قبضے ہٹائے گئے ہیں اس لیے سے میں نے آپ کو کہا کہ پورو ڈریکٹر جنرل انفرمیشن فاروق رنزو اس کے علاوہ سجاد گنی لون کی بہن ایڈوکیٹ شبنم گنی لون اس کے علاوہ ہمہامہ پیرباغ پادشاہی باغ نشاد چھتبل یہ کشمیر شرنگر کے بہت ہائی پروفائل ایریاز ہیں رفی آباد چکلو بارہ ملہ ڈسٹک میں وہاں پر بھی اسی طریقے سے کل سرکاری زمینوں کے اوپر سے عوائد قبضے ہٹائے گئے ہیں شبنم گنی لون کے گھر کی باہر والی دیوار کرالسانگری نشاد کے علاقے میں یہ ہے اور بہت پوش علاقہ ہے یہ اس پوش علاقے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ خسرہ نمبر 3557 اس کو لے کر کہا گیا کہ سٹیٹ لینڈ تھی ہے کچرائی زمین تھی یہ واپس لے لی گئی ہے چھتبل کے علاقے میں بھی اسی طریقے کی ڈرائیو ہوئی ہے اور چھتبل کے علاقے کے علاوہ جسے میں نے آپ کو کہا کہ فاروق احمد رنزو جو پور ڈیٹر جنرل انفرمیشن رہے ہیں ان کے پاس ان کی بھی ایک دیوار گرائی گئی ہے اور سرکار کا کلیم یہ اس پر ان کا عوائد قبضہ تھا جو ڈیٹیلز میرے پاس ہے اس کے علاوہ اس میں دارہ گاؤں ہیں یہ نورٹ سرنگر میں ہیں وہاں پر لگ بگ کوئی چھے کنال کے قریب قریب سرکاری زمین تھی اس کے پر کنسٹرکشن تھی ساٹھ لاکھ اس کی قیمت ہے اور یہ ارشد احمد سنت نگر کے رہنے والے ہیں ان کے پاس یہ زمین تھی اس کے علاوہ کچرائی زمین دنیہامہ میں احل میں فینسنگ تھی دونوں پر اور ایک جگہ احل میں یہ لگ بگ کوئی پنتیس کنال کے قریب قریب زمین تھی کچرائی زمین پنتیس کروڑ اس کی قیمت نظیر احمد راہ کے قبضے میں یہ زمین تھی یہ ان سے واپس لے لی گئی ہے اس کے علاوہ پانتہ چوک کے علاقے میں بلہامہ میں لگ بگ پچاس کنال زمین پچاس کنال زمین اس کے الگ الگ مالک ہیں مختار حسین بھٹ محمد صفانی حیدر سفدر بھٹ جس کی قیمت لگ بگ پچیس کروڑ کے قریب قریب ہے وہ زمین جو ہے کچرائی زمین واپس لے لی گئی ہے اسی طریقے سے کچرائی زمین لگ بگ کوئی ستائیس کنال کے قریب قریب اسی بلہامہ کے علاقے میں یہ آٹھ پوئنٹ دس کروڑ کی زمین ہے نصار حسین اس کے مالک اس کے علاوہ بلہامہ کے کچھ اور لہنے والے لوگ اب چھانپورہ نٹیپورہ کی بات اگر کی جائے تو اس میں لالو شیشگڑی باغ میں پینتیس کنال یارہ ملے کے قریب قریب زمین کچرائی زمین اور باون کنال کے قریب قریب کچرائی زمین قیمت سترہ پوئنٹ پانچ کروڑ اور پچیس کروڑ اس کے بھی الگ الگ مالک تھے ان تمام لوگوں سے یہ زمین واپس لے لی گئی ہے عیدگاہ میں کریشبل کے علاقے میں لگ بک کوئی پچانوے کنال کے قریب قریب سرکاری زمین پچانوے کنال سترہ ملے کے قریب قریب سرکاری زمین اس کے ور پوپلر کے پیٹ تھے چالس کروڑ کی قیمت بتائی جا رہی ہے غلام نبی میر کا اس کے اوپر قبضہ تھا سرکار کے مطابق ان سے یہ واپس لے لی گئی ہے آنشار کے علاقے میں چھے کنال کے قریب قریب کچرائی زمین اس کے اوپر حلال احمد حلال احمد کا قبضہ تھا اور اس کے علاوہ علی محمد شاہ قیمت لگ بک اس کی کچرائی زمین کی چورتر لاکھ کے قریب قریب بتائی جا رہی ہے یہ بھی خالی کروائی گئی ہے ساؤچر نگر میں کیپی باگ کے علاقے میں بیس کنال اور ایک اور بیس کنال چالس کنال کچرائی زمین اگریکلچرل زمین تھی اکاون کروڑ اس کی قیمت اس کے اوپر فیاض احمد صوفی اور گلام رسول ان کا قبضہ بتایا جاتا ہے ان سے یہ زمین واپس لے لی گئی ہے شالٹنگ کے علاقے میں رامپورہ خوشی پورہ ان دو علاقوں میں اکیس کنال کے قریب قریب سرکاری زمین تھی جس سرکاری زمین کے اوپر عوید قبضہ تھا کمرشل کمپلیکس کھڑا تھا اس کے اوپر آٹھ کروڑ کی زمین اور اس میں کہا جا رہا کہ زہور احمد وانی ادنان منظور ان دو لوگوں کا عوید قبضہ تھا ان سے یہ زمین واپس لے لی گئی ہے یہ اس زمین کی قیمت جو ہے آٹھ کروڑ بتائی جا رہی ہے خوشی پورہ کے علاقے میں بیس کنال اگریکلچرل زمین آٹھ کروڑ قیمت منظور احمد کے پاس یہ زمین کے دلال تھے ان سے زمین واپس لے لی گئی ہے خانیان نشاط کی اگر میں بات کروں وہاں پر نو کنال زمین اس میں فینسنگ ہوئی تھی پانچ کروڑ کی یہ زمین ہے عبدالگنی اسلم شیخ اور فاروق احمد ان تین کے پاس یہ زمین تھی ان سے واپس لے لی گئی ہے برین کے علاقے میں لگ بگ کچھ چھبیس کنال کے قریب قریب زمین اس کی فینسنگ ہوئی تھی پوپلر کے پیڑ تھے اس کے اوپر شبنم گنی لون کے پاس یہ دو کروڑ کی زمین تھی جو ان سے واپس لے لی گئی ہے دو کنال کے قریب قریب یہ زمین تھی فینسنگ تھی اس میں شیڈ تھے اور خسرہ نمبر اس کا بتایا گیا ہے تین پانچ پانچ سات یہ برین کے علاقے میں برین نشات بہت پوش اور بڑا قیمتی علاقہ دو کروڑ کی زمین ان سے لے لی گئی ہے دوسرا تھا خسرہ نمبر دو ناؤ ایک ناؤ اور تین ایک پانچ سات چوبیس کنال زمین ساٹھ پوائنٹ چو ست کروڑ کے قریب قریب اس کی قیمت عبدالرشید زرگر اور ضرو فیملی کے نام پر یہ زمین تھی ان سے یہ زمین واپس لے لی گئی ہے قیمت دو سو چالیس پوائنٹ اٹھاون کروڑ کے قریب قریب بتائی جا رہی ہے تو یہ کل کی انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہے جو شرنگر میں ہوئی جس انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو میں سرکار نے لگ بگ کچھ چار سو کروڑ کے قریب قریب کی سرکاری سمپتی جو ہے سرکاری زمین جو ہے وہ واپس آہ کلیم کی ہے سرکار کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو اسی طریقے سے جاری رہے گی اور آنے والے دنوں میں کچھ اور بڑے وی وی آئی پیوں سے سرنگر زلے میں بڑھگام زلے میں اور انتناک زلے میں ان تین زلو میں زمینیں ان سے جن زمینوں پر ان نے عوید قبضے کیے ہیں وہ زمینیں ان سے واپس لی جائیں گی اسی طریقے سے کٹھوا میں پانچ سو چھتالیس کنال کے قریب قریب عوید قبضے والی زمین کے اوپر عوید قبضے والی زمین واپس لے لی گئی کمرشل کیٹگری کی پانچ ملے کی زمین ایک بڑے پولیٹیشن ایک بڑے راج نیتہ کے پاس تھی وہ بلاور میں ان سے لے لی گئی ہے اسی طریقے سے رامبر میں بھی کل ایوکشن ڈرائیو ہوا اور رجوری میں بھی کل سٹیٹ لینڈ کے اوپر سے ایوکشن ڈرائیو ہوا الگ الگ جگہوں پر یہ ایوکشن ڈرائیو چل رہی ہے اور سرکار نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ جو عوید قبضے ہیں سرکاری زمینوں کے اوپر طاقتور لوگوں کے ان عوید قبضوں کو سرکاری زمینوں سے ہٹایا جائے گا سرکار بار بار کہہ رہی ہے کہ چھوٹے دکانداروں کو جن لوگوں نے مقان بنائے انہیں پریشان ہونے کی یا انہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونے جا رہی ہے سرکار نے اس بات کو ریٹریٹ بھی کیا کل ڈیپٹی کمیشنر جمعو امنی لواسہ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے بھی کہا کہ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جتنی بھی ایوکشن ڈرائیوز ہیں یہ سرکاری زمینوں کے اوپر جن طاقتور لوگوں کے عوید قبضے ہیں یہ ایوکشن ڈرائیوز ان لوگوں کے خلاف ہو رہی ہیں اس کا کسی بھی طریقے سے ان ایوکشن ڈرائیوز کا نشانہ عام لوگ عام کاروباری بالکل نہیں ہیں اور ان ایوکشن ڈرائیو میں صرف طاقتور لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جا رہی ہے یہ انہیں کل بھی ریٹریٹ کیا ہے دوسری طرف جب آپ جو جو ان سرکاری زمینوں کے اوپر قابض ہیں اور جن لوگوں نے ان کے اوپر کمرشل سٹرکچرز بنائے ہیں ان کی بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کاغذات بھی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کاغذات بھی ہیں ہم ویلڈ پوزیشن میں بھی ہمارے پاس سالوں سے اس کا پوزیشن بھی ہے لیکن اس کے باوجود سرکار ہمارے اوپر بلڈوزر چلا رہی ہے سوال یہ خدا ہوتا ہے کہ سرکار کا بلڈوزر تو چل رہا ہے لیکن جن لوگوں کے پاس اگر سرکاری زمینوں جو زمینیں ان کے قبضے میں ہیں اگر ان کے کاغذات لوگوں کے پاس ہیں تو کورٹ کا دروازہ کیوں نہیں کھٹ کھٹ آیا جا رہا ہے کورٹ سے ریلیف کیوں نہیں مانگا جا رہا ہے کیا کورٹ جو لوگ بھی دیا ہے ابھی تک کی خبر یہ کہ سرکار یہ کلیم کر رہی ہے کہ کل بھی سرکار نے بہت سارے طاقتور لوگوں سے دوہزار سولہ کنال کے قریب قریب سرکاری زمین کے اوپر سے عوید قبضے ہٹائے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آج پورے دن کا گھٹنا کرم کیا رہتا ہے آپ تک ضرور پہنچائیں گے